موسیقی ڈاکٹر حسین مہیدین قادری صدر فیڈرل کانسل پاکستان عوامی تحریک برپور تعلیوں کے ساتھ انہیں استقبال کیجئے موسیقی 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 آج کے پاکستان عوامی تحریک کے چوبیس میں یوم تحسیس پر تشریف رانے والے اسٹیج پر جلوہ فروز معزز مہمانان گرامی قدر قائدین تحریک منحاج القرآن و پاکستان عوامی تحریک اور خصوصاً آج کی مجلس کی زینت خواتین و حضرات آپ سب کو پاکستان عوامی تحریک کے چوبیس میں یوم تحسیس کی دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات دیتا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس سفر کو جس کی منزل انقلاب ہے اس سفر کو اسی طرح جاری و ساری رکھے تا وقت کہ اس سرزمین پاک پر مصطفی انقلاب کا صویرہ تلو ہو جائے مظلوموں کے چہرے پر خوشی لوٹ آئے ان کو ان کے ہوئیو حقوق میسر آ جائیں اور اس سرزمین پر بسنے والے مظلوم اپنی وہ خوشی واپس حاصل کر لیں جو خوشی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد اس سرزمین اور اس دنیا کے مظلوموں غریبوں اور بے سہاراوں کو عطا فرمائی تھی جب ہم کسی بھی بات کا جائزہ لیتے ہیں یا اپنی زندگی میں مستقبل یا مستقبل میں گولز یا اوبجیکٹیو کا جائزہ لیتے ہیں یا ان کا تعیون کرتے ہیں تو اس کے لیے ماضی اور حال ان دونوں پر گہری نظر ہونا بہت ضروری ہے جو شخص ماضی سے لیسن حاصل نہ کر سکے سبق حاصل نہ کر سکے اس کا حال مشکل میں رہتا ہے اور مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ صرف ماضی میں رہتے ہیں اور حال کی پرواہ نہیں کرتے ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا ہے اور وہ قومیں جو اپنے ماضی سے سیکھ کر حال میں جد و جہد کرتی ہیں اللہ رب العزت ان کا مستقبل سوار دیتا ہے اچھا کر دیتا ہے تو آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے وہ پاکستان عوامی تحریک کے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی قیادت میں چوبیس برس ہے جنہوں نے بارہا ماضی کے واقعات سے سبق سیکھنے کی طرف ہمیں دعوت دی اور پھر ہمارے جذبات کو ہمارے احساسات کو اور ہماری صلاحیتوں کو اپنے حال کو بہتر کرنے کے لیے اُبھارا تاکہ اس قوم کا اور پھر ملت اسلامیہ کا مستقبل اچھے انداز میں سوارہ اور بنایا جا سکے اور جب ہم ماضی سے مختلف واقعات سے سبق سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ان میں مختلف قوموں میں آنے والے انقلاب اور انقلابات کا تذکرہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جن سے ہم سبق سیکھ کر اپنے حال میں محنت کر کے اپنے مستقبل کو بہتر کر سکتے اب جب بھی کوئی ایونٹ جسے ہم انقلاب کہتے ہیں اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں کسی شخص کو اس سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ انقلاب میں فلا ملک یا فلا قوم کے واقعہ انقلاب کی اس ایلیمنٹ سے مجھے اتفاق نہیں ہے جو جائز بات ہے ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک پورا واقعہ ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو اتفاق نہ ہو لیکن کئی ایسے عوامل ضرور ہوں گے جس سے آپ سبق سیکھ سکتے اور پھر وہ ایسے عوامل جن سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ان کو ماننا ضروری نہیں ہے لیکن وہ تمام چیزیں جن سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے ان سے روگردانی یا فرانس کی بات کریں فرنچ ریولوشن کی وہ ایک تاریخ ہے اس کے کئی واقعات ہیں جو اپنی نویت میں خاصہ خونی نویت کا انقلاب تھا لیکن اگر اس پہلو کو ہم الگ بھی رکھ دیں اور باقی ہونے والے پہلووں اور واقعات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں آج پاکستان کے حالات اور 23 ڈسمبر کے بعد دیے جانے والے پیغامات اور انتخابات پائے جانے والے آج سرزمین پاکستان میں حالات بخوبی سمجھا جاتے ہیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے آئندہ کے لائے عمل کی طرف بھی بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے حضرین اگرامی قدر مختلف قوموں کے اندر جیسے کہ ہمارے معزز مقررین نے پہلے بھی یہاں تذکرہ کیا کہ جب بھی ایجیٹیشن یا جذبات یا انقلاب یا نفرت حکمرانوں کے لیے جب بھی پروان چڑھتی ہے تو اس کے چند عام پہلو ضرور ہوتے ہیں ان میں سے ایک نفرت ہوتی ہے کسی خاص پہلو کی طرف کیونکہ عوام الناس میں سے ہر شخص اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ کامل بصیرت رکھتے ہوئے پورے ماحول اور معاملات کا جائزہ لے سکے تو کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ یا واقعہ ہوتا ہے جو اس کے جذبات کو اوبارنے کی وجہ بنتا ہے اور اس پر تارگٹ بناتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے اور پھر وہ جذبات ملتے جاتے ہیں اور لوگوں کے اپریشنز ان کی محرومیاں بھی اس میں جمع ہوتی ہیں اور وہ انقلاب کی ایک ویو بن جاتی ہے اور اس ویو کو پھر براوپر طریقے سے ڈائریکٹ کر کر منزل کی طرف لے جانا یہ قائد کا کام ہوتا ہے تو اگر ہم فرانس کے ان حالات کا ذکر کریں تو اس وقت کئی نویت کی مشکلات عوام کو درپیس تھی جس میں سے مالی مشکلات بھی تھی روز مرہ میں خوراک کی موجودگی اور خوراک کی فرامی بھی ایک بڑا نظام کا پروردہ تھا اور استحصالی نظام کو پروان چڑھا کر اس سرزمین فرانس میں بسنے والے لوگوں کے حقوق کا استحصال بھی کرتا تھا اور ان کی مظلومیوں اور ان کی محرومیوں کا نجائز فائدہ بھی اٹھاتا تھا انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طبقے نے اپنی آواز بلند کی اور ایک موقع ان کا ایک من پسند اور پاپولر لیڈر جو اس وقت فرنچ گورنمنٹ میں وزیر آزم تھا اس کی ڈس مسل اس انقلاب کی ابتدا بنی اور جب وہ ایک ویو چلی پھر اس کے کئی رخ اور پہلو نظر آنے لگے اب یہاں پر ایک بڑا غور طرب نکتہ ہے وہ نظام جو صدیوں سے اقتدار میں ہوتا ہے وہ نظام جس نے مظلوم عوام اور قوموں کو صدیوں سے اپنے شکنجوں میں جکڑ رکھا ہے کیا اسے اتنا معصوم اور اتنا سادہ لو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جذباتی ہو کر سڑکوں پر نکلے تو چار دن میں انقلاب پپا کر دیں نہیں وہ آپ سے ایک سو گناہ زیادہ تدبیریں جانتے ہیں اور آپ کے جذبات کا رخ مورنا بھی جانتے ہیں آپ کے انقلاب کی ویو کی تاریخ بدلنا بھی جانتے ہیں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آج پاکستان میں بھی ہوا ہے جب اس وقت کے تختہ دار میں تبدیل ہو جائے اور پھر وہ لوگ جب ٹینس کوٹ میں جمع ہوئے اور پھر ایک عوامی پارلیمنٹ کو کال دی اور کہا کہ آج ہم اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے ان کے جذبات اور ان کے جوش کو دیکھتے ہوئے ان کے مستقبل سے بادشاہ بھانپ گیا اور اس نے اس وقت کے سرمایہ دار طاقتوں اور ملہ طاقتوں کو اشارہ دیا کہ تم بھی جاؤ ان کے حامی بن کر ان کی اس پبلک پارلیمنٹ میں شریک ہو جاؤ تاکہ بہتر انداز میں منور کر سکو اور ان کے لاب کا رخ موڑ کر اس کو منور کر کے کسی اور طرف لے کو کہا ہاں تم بھی شریک ہو وہ معصوم امن پسند لوگ تھے نا انہوں نے ظلم نہ پسند کیا کہا تم بھی اس معاشرے کا طبقہ ہو تمہیں بھی اس پارلیمنٹ میں حصہ ہونا چاہیے پھر اولا اس وقت کے جو ریلیجس طبقہ تھا جو ٹیمپل چلانے والے تھے انہیں کہا کہ تم بھی اس معاشرے کا حصہ ہو تمہیں بھی حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ایک منصوبے کے تحت اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے اس وقت بھی جس سے ان انقلابیوں کی نظر جوک گئی وہ یہ تھا کہ وہ تبدیلی کی امید اسی نظام سے لگا بیٹھے تھے کیونکہ پچھلے چار سو برس میں اس بادشاہ کے تحت پارلیمنٹ چل رہی تھی وہ پارلیمنٹ جس کا ایک سو پجتر سال سے اجلاس تک نہ بلایا گیا تھا اور جیسے ہی حالات بدلتے نظر آئے تو بادشاہ نے فوری اجلاس بلا لیا مگر وہ انقلابی سادہ لو انقلابی انہوں نے کہا ہم اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہم عوام کی پارلیمنٹ بلائیں گے اور اپنی فیصلے خود کریں گے تو بادشاہ نے کہا میری پارلیمنٹ نہیں مانتے پر میرا نظام تو مان گئی ہے نا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہاری پارلیمنٹ میں انہیں برے اور فرسودہ اور مفاد پرستانہ ناصر کو جمع کر دوں گا تاکہ تم لوگ صدیہ بھی اس نظام کے تحت کاوش کرتے رہو اپنی جان کے نظرانے پیش کرتے رہو تب بھی تم اپنی دھرتی پر ان کے لاب بپا نہیں کر سکو گے یہی ہوا آج سرزمین پاکستان پر بھی یہی ہوا ہے میں آتا ہوں اس کی طرف پھر اس کے بعد وہی پارلیمنٹ وجود میں آگئی اس کے تحت ان مظلوموں کو بے وقوف بنانے کے لیے ان سادہ لو انقلابیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کا بل بھی پیش کر دیا گیا کہ جو آج تک تمہیں حقوق میسر نہیں تھے وہ دیتے ہیں تمہیں وہ سادہ لو انقلابی سمجھنے لگے ہاں انقلاب آ گیا اب ہمیں بھی نمائندگی مل گئی پارلیمنٹ کے اندر پر اسی نظام کے تحت وہی تسلط اس جابر بادشاہ کا تھا اسی نظام میں اس پارلیمنٹ میں وہی مفاد فرست ناصر موجود تھے وہی سرمایہ دار طبقہ موجود تھا وہی وڈیرے جاگیردار موجود تھے اور وہی مذہب کے نام پر مظلوموں کا قتل کرنا اور ان کا خون پسینہ نچوڑنے والا ملہ بھی موجود تھا رنو نے اس طرح پارلیمنٹ چلائی لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا بادشاہ کی حکومت بھی باقی رہی وہ 1989 میں کہنے کو انقلاب تو لے آئے پر اس انقلاب کا حال یہ تھا کہ مظلوموں کے ہاتھ کچھ نہ آیا ان انقلابیوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا وہ سفر یوں ہی جاری رہا اس کے بعد جب کچھ نہ مل سکا وہی مشکلات وہی آزمہ صاحب وہی مسائل بڑھتے چلے گئے مظلوم کا گلہ گھٹتا رہا وہ مرتے رہے پسھتے رہے ان کا کوئی سنوائی نہ تھی سننے والا نہ تھا تو دوبارہ پھر انقلاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر نائنٹین سیونٹین نائنٹی ون میں ایک اور کونسٹیچوشن پاس کیا گیا وہ انقلابی طبقوں میں سے پھر کوئی کھڑا ہو گیا اس نے کہا ہم تو یہ انقلاب سمجھ کر لائے تھے پر یہ کیسا انقلاب ہے وہ پھر نادا تھے انہوں نے نظام کو بدلنے کا نہ سوچا بادشاہ کی بادشاہت برقرار رہی انہوں نے اس پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پھر بدل ڈالا وہی استحصالی نظام باقی تھا وہی فرسودہ جابرانہ نظام باقی تھا اور پھر پارلیمنٹ کے وہ چند ناصر بدل گئے سرمایہ دار بدل گئے دوسرے سرمایہ دار ہٹے نئے سرمایہ دار آ گئے ایک طبقہ ملہوں کا ہٹا دوسرے ملہ آ کر وہاں تا وقت کہ پھر سیونٹین نائنٹی ٹو میں پھر اس سے جان چھڑانے کی بات آئی انقلاب کا سفر سیونٹین ایٹی نائن میں انہوں نے تیہ کیا اور اپنے مطابق انقلاب پا لیا لیکن وہ انقلاب نہیں تھا دھوکہ تھا وہ تبدیلی نہیں تھا دھوکہ تھا تبدیلی کے نام پر دھوکہ تھا وہ سفر جاتا رہا اسی طرح فرانس مسائل اور مسائب میں گھرا رہا تا وقت کہ پھر ایک اور نیشنل کمیشن اور نیشنل کنونشن کے نام سے ایک تیسری پارلیمنٹ اور باڈی اور کونسیچوشن کو فارم کیا گیا اور اس کو شکل دی گئی ایٹین نائنٹی ٹو میں سیونٹین نائنٹی ٹو میں اور وہ اس کے تحت پھر انہوں نے پانچ ڈائریکٹرز بنا دیئے فرانس میں دو فورمز تشکیل دیئے گئے جس میں سے دو ایک پارلیمنٹ ایک سینٹ بنا دیا انہوں نے جو ان ڈائریکٹرز کو سپورٹ کرتے تھے پھر بھی لیکن پھر اس ڈائریکٹر اور سسٹم کے تحت انہوں نے بادشاہ سے تو نجات حاصل کر لی لیکن سرمایہ دار طبقہ پھر باقی رہا نظام کے اندر ان کا تسلط باقی رہا اب بادشاہ گیا لیکن وہی ظالمانہ اور وہ سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیر دارانہ اور وڑیہ دانہ ازام ازام باقی رہا وہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد پھر ایٹین سیونٹین نائنٹی نائن میں پھر نپولین نے مختلف انویزنز کی فتوحات کی جس کے نتیجے میں وہ طاقت میں آ گیا اور بعد ازاں ایٹین اور فور میں نپولین نے اپنی شہنشاہیت یا بادشاہت کا اعلان کر کے کاملاً اس نظام کو بدل لالا اور پھر ایک نیا سفر شروع ہوا جس کے اندر عوام کو اس کا حصہ ملنے لگا اور وہ پرانا نظام جس کے انقلاب پندرہ سال پہلے سمجھے تھے کہ یہ انقلاب آ گیا وہ پندرہ سال بعد حقیقی نظام اس کاملاً پورے نظام سے جان چھڑانے کے بعد فرانس کو میسر آیا اور پھر ان کی ترقی کا سفر شروع ہوا پھر کئی مسائل بھی تھے کئی مسائب بھی تھے ان سے گزرتے ہوئے تبدیلیاں آتی رہی حاضرین گرامی ایک اور مثال کرگستان کی دیتا ہوں دو ہزار دس میں انہوں نے سو کال انقلاب بپا کیا پر میں سمجھتا ہوں ابھی شاید کئی اور انقلاب آنا اس سرزمین پر باقی ہے پانچ سال پہلے بھی اس سے دو ہزار پانچ میں بھی انقلاب آیا تھا یہ سارے انقلاب کیا ہے وہی خلطی جو آج پاکستان کے عوام دورا رہی ہے یہ قومیں دوراتی رہی ہیں وہ نظام وہی باقی رہتا ہے اور وہ صرف چہرے بدل دیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آ گیا اور چار پانچ سال بعد پھر ایک نئے انقلاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہ انقلاب نہیں ہے اس نظام کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے حاضرین گرامی اللہ کا شکر ادا کریں کہ سرتمین پاکستان کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جیسی قیادت میسر آئی ہے انہوں نے اس قوم کے اصل مرض کی تشخیص کی ہے اور حاضرین گرامی یہ جو پارلیمنٹ میں نئے چہرے آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی سیاست میں جو ایک تماشا اور ڈراما رچا گیا ہے اس پر کبھی غور کیا ہے یہ کیا ہے پاکستان کے ان حالات کو دیکھیں جن حالات میں ہزاروں اور لاکھوں افراد اسلام آباد کی سخت سردی میں ڈی چوک پر ہزاروں اور لاکھوں افراد معصوم بچے عورتے مرد جماع تھے سخت موسم اور شدت کے ساتھ بھی وہ موجود تھے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے ان حالات کو غور کریں اس کو سمجھیں جیسے کہ ہمارے چند معزز مقررین نے یہاں کہا کہ یہ وہ حالات تھے جس نے نہ صرف پاکستان کے کرپٹ ناصر کو برکہ پوری دنیا کے ان تمام طبقات کو جو اس ملک میں فوراں انٹرفیرنس کر کر پالیسی ڈکٹیٹ کرواتے ہیں ان تمام طبقات کو ہلا کے رکھ دیا کہ آج پاکستان میں صحیح انقلابی تبدیلی آنے والی ہے تو اس وقت یہ تمام کرپٹ ناصر جن میں تمام ملہ بھی شامل تھے کرپٹ پولیٹیشن بھی شامل تھے پاکستان کے تمام کرپٹ ناصر شامل تھے مل کے انہوں نے ایک ڈراما اور سازش رچی کہ ان محصوم انقلابیوں کی ان جذبات کو موڑ کر ایک ایسا ڈراما رچا جائے کہ جس میں سمجھیں کہ ہاں ہمارا جذبات کی اکاسی ہو گئی اور پارلیمنٹ میں تبدیلی پہنچ گئی تاکہ اس مسئلے سے جان چھڑا لی جائے اور یہ سرزمین اصل انقلاب سے ہم کنار نہ ہو سکے تاریخ یہی کرتی آئی ہے اور پاکستان میں یہ تاریخ دہرائی گئی کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے جیسے کہا گیا کہ یہ صرف انجینئرڈ نہیں تھے ان کا سکرپٹ لکھا گیا تھا یہ سکرپٹ کیوں لکھا گیا تھا کیونکہ یہ طبقات خوف زدہ ہو گئی تھے کہ پاکستان کی یہ عوام جاگ رہی ہے یا انقلابی اپنی حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان کو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا احساس ہو گیا ہے اگر یہ جاگ گئے اور یہ سرزمین صحیح انقلاب سے ہم کنار ہو گئی تو پھر نہ صرف یہ خطے میں بلکہ پورے عالم اسلام کی کائع پلٹ کے رکھ دے گی وہ خوف زدہ ہو گئی تھے اس لیے ان انقلابیوں کا رخ مڑا جانا ضروری تھا تو پھر یہ تبدیلی کے نارے لگائے گئے پھر تبدیلی کو ریزنیبل حصہ دیا گیا پارلیمنٹ میں جس طرح یہ انجینئر ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان الیکشنز میں ایک جماعت ایک سو پچیز سیٹیں لے جاتی ہے تو کیا باقی کی بیس سیٹیں انجینئرنگ سے نہیں لے سکتی تھی وہ لے سکتی تھی پر یہ تم معصوم عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا تاکہ بیس وچیس نشستیں تبدیلی کے نام پر نئی طاقت کو بھی دے دی جائیں تاکہ کچھ حرصہ یہ انقلابی ہے معصوم انقلابی چپ کا سانس لے یہ ہوا ان کو موقع دیا گیا اور جیسا کہ شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ یہ کچھ ہوگا تبدیلی کے نام پر ایک ڈراما رچا جائے گا تبدیلی نہیں آئے گی ہاں انقلاب کے نام کو بدنام کر دیا جائے گا کونسٹیچوشن میں سکروٹنی کو اتنا مذاق اڑایا جائے گا کہ تبدیلی پھر تبدیلی پاکستان میں آنے سے ڈرے یہ کام کیا گیا اور یہ ایک تاریخ ہے ہمیشہ ایسا ہی کیا جاتا ہے انقلابی اور پرازم انقلابی اور قیادتیں وہ لوگ ہوتے ہیں تاریخ کا رخ موڑنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ جو نباز ہوتے ہیں ان سادشوں کی نبز پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور تبدیلی اور تاریخ کا رخ موڑنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ شیخ الاسلام اور شیخ الاسلام کی قیادت میں پاکستان عوامی تحریک کے یہ مجاہد اور مجاہدات وہ نباز بھی ہیں اور تاریخ کا رخ موڑنا بھی جانتے ہیں حاضرین اگرامی میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ چودہ تئیس دسمبر کو اور پھر چودہ جنوری سے سترہ جنوری دو ہزار تیرہ تک پوری دنیا نے ان انقلابیوں کا ایک منظر دیکھا ان انقلابیوں کا منظر دیکھا یہاں اس سٹیج پر ہمارے کئی معزز مقررین نے کہا کہ یہ سفر جاری رہنا چاہیے تو میں یہ بات انڈورس بھی کر رہا ہوں اور یقین دہانی بھی انشاءاللہ کروا رہا ہوں کہ انقلابی جن کی زندگی کا مقصد انقلاب ہوتا ہے وہ انقلاب لائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تو حاضرین اگرامی چودہ جنوری سے سترہ جنوری تک اس قوم نے اور پورے عالم کی اکوان نے انقلابیوں کا ایک منظر دیکھا اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جا کر اپنے گھروں میں انقلاب کی تاریخ پر لکھی گئی کتابیں اٹھا کر دیکھیں انقلابیوں کے فسانے کتابوں میں تو پڑے ہوں پاکستان میں کبھی انقلابیوں کے فسانے تم نے نہ دیکھے ہوں میں یہ وسوق سے کہتا ہوں تحریک منحج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کا ورکر وہ سچا انقلابی ہے اور پاکستان میں انقلاب کی جلدی کیسی تاریخ رقم کرے گا تو تمام انقلابیوں کے فسانوں کا سہرہ حضرین اگرامی حضرین اگرامی حضرین اگرامی میں ارز کر رہا تھا تیرہ جنوری سے سترہ جنوری تک پاکستان کی قوم اور پوری دنیا نے ان انقلابیوں کا ایک منظر دیکھا جس نے ان کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا اور وہ ہر اس سازش کرنے پر مجبور ہو گئے جو انسانیت کے اسباق اور انسانیت کے باب میں شرم ناک بات ہوا کرتی ہے وہ سازش رجی لیکن جن پر نظر گاڑے رکھنا جس دن یہ دوبارہ اٹھے تو ان کو روک نہ مشکل ہو جائے گا اور یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرین غرامی تیرہ جنوری سے سترہ جنوری تک وہ ان انقلابیوں کی ایک کروٹ تھی جس دن اور جلد انشاءاللہ ہم نے دوسری کروٹ وہ ایسا سمندر ہوگا جو ہر باطل نظام کو بہا کرتا ہے جو میرے کاروان ہے خود وہ امن کا سفیر ہے محبتوں کا اس کی آج ایک جہاں اسیر ہے حضرین غرامی میں بات کو ختم کرتا ہو بگر اسی جملے کے ساتھ یہ حضور شیخ علی سلام بار رہا فرما چکے اور فرما رہے ہیں اگر آج بھی کوئی شخص یہ سمجھ دا ہے کہ آگے اگلے آنے والے انتخابات سے تبدیلی آ جائے گی تو یہ ناممکن ہے دوسری اقوام کی طرح غلطی نہ کریں جو قیادت کہہ رہی ہے اسے غور سے سنیں انقلاب اور سرزمین پر تبدیلی آسان نہیں ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی یہ انگارے ہوا کرتے ہیں اور ان پر چل کے تبدیلی نام کی نعمت اللہ رب العزت عطا کرتا تو حضرین گرامی جیسا کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا آج یوم تعصیص کے دن اہد وفا کا دن ہے اور اس اہد کو دہرانے کا دن ہے اور اپنے قائد سے پھر اپنے رسول سے اور اللہ رب العزت کی ذات سے وعدہ کرنے کا دن ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور جس مقصد کے لئے اللہ رب العزت نے عظیم قیادت ہمیں عطا کی ہے اس مقصد کو حاصل کیے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ایک کروڑ اپنی طرح کے انقلابی پیدا کرو اور جس دن یہ انقلابی پیدا ہو گئے اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اب یہ دور نہیں ہے انقلاب کی ازاں تیرہ جنوری سے سترہ جنوری تک اسلام آباد کی تھنڈ میں دی جا چکی ہے اب وقت نماز آنے والا ہے اب اس وقت نماز کے لئے تیاری کرو بس دوبارہ کول آنے والی ہے اب اکامت کی آواز ہوگی ازان دی جا چکی ہے بس جتنا وقفہ ازان اور اکامت کے دوران ہوتا ہے اتنا وقفہ اشترتمین پر انقلاب اپا کرنے تک ہے اپنی ہر ظالم فاسق فاجر ہر دشمن اور استحصالی نظام کا خاتوہ ہوگا مظلوموں کے سر پر تاج شاہی رکھا جائے گا ان کا راج ہوگا مظلور کا راج ہوگا ظالم کا رخصتی ہوگی ظالم کا جنازہ ہوگا مظلوم کو سہرہ ہوگا اللہ پاک ہمارے قائد کو سلامت رکھے آپ کے جذبات کو سلامت رکھے اور وہ وقت جلد لے آئے جس کو دیکھنے کی منتظر ہم سب کی آنکھیں ہیں اس سرزمین کو اللہ رب عزت آباد رکھے اور اس کو قائد آزم کا وہ پاکستان بنا دے جو وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے سرزمین پاکستان کو اللہ رب اور ہم سب کے جذبات کو بلند کرے اور ان کو سلامت رکھے اور اس وقت تک یہ مدھم نہ ہونے پائیں جب تک یہ سرزمین انقلاب آشنا نہیں ہو جاتی کیا ہمارے عزم اتنے بلند اور جواں ہیں اکامت کی آواز سننے کے لئے تیار ہیں بس اس عزم کو جاری رکھیں تیاری پوری رکھیں بس جلد کال آنے والی ہے انشاءاللہ و السلام وما علیہ اللہ اللہ انکلاب 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 انکلاب